ہیلو ڈیئر فرنڈز امید ہے آپ سبھی ٹھیک ہوں گے آج کا جو مدہ ہیں وہ ہے ٹائپنگ کے لیے ٹائپنگ پر جو جونئر اسٹنٹ کا ایکزام آنے والا ہیں یا جو فارم پر رہے ہیں ابھی اس کا ایکزام دو تین مہینے میں ہو جائے گا ٹائپنگ کا ایکزام ہو جائے گا تو وہ میں یہاں پر ایک شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے آپ 35 ورڈز پر منٹ نکال سکتے ہو خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی زندگی میں ٹائپنگ نہیں کی ہے میری طرح جو پہلی بار ٹائپنگ کر رہے تھے لاسٹیئر میں نے اس کا دیا تھا ایکزام تو میری 36 نکلی تھی وہاں پر سپیر وید 91 ایکوریسی تو میرے لیے یہ بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی ٹائپنگ نہیں کی تھی اور سب سے بڑی بات یہاں پر میں آپ سے ہی شیئر کروں گا جونئر اسٹنٹ ایک ایسا ایکزام ہے جہاں پر ایک بار آپ نے ٹائپنگ کر دی تو 90% جو کمپٹشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر آپ کو صرف 10-12000 سے کمپٹ کرنا پڑتا ہے بس آج کل تھوڑا سا زیادہ اس میں بھی ہیں لیکن 20000 سے زیادہ لوگ ٹائپنگ نہیں کر پاتے ہیں تو یہاں سے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو کتنا ٹائم لگے گا اگر آپ پہلی بار زندگی میں ٹائپنگ کر رہے ہو تو کتنا ٹائم لگے گا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 40 دن تک آپ ٹائپنگ کرو تو آپ کو کم سے کم 35-40 سپیڈ نکلے گی میری طرح یہ جو ٹائپنگ ٹائپر ہیں یہاں پر جو کی بورڈ ہیں یہ میں نے جب میرا ایکزام تھا لگ بگ دیڑھ مہینے پہلے لائے تھا پچاس دن پہلے تو پھر پہلے میں تھک رہا تھا اس پر بہت ہی زیادہ لیکن ایک چیز میں یہاں پر کہوں گے اس سے پہلے میرے پاس وہ ڈائی سو کا جو کی بورڈ ہوتا تھا ڈائی سو کا وہ تھا میرے پاس لیکن وہ اتنا اچھا نہیں لگا اس کی جو کی ہوتی ہیں بہت ہی ہارڈ ہوتی ہیں اور یاد رکھنا ایکزام میں آپ کو یہی کی بورڈ ملے گا یہ 800 روپیہ کا کی بورڈ ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر یہ لاغی ٹیک کا ہے حالانکہ وہاں پر لاغی ٹیک کا نہیں ہوگا وہاں پر ڈل یا کوئی اور اچھی کمپنی ہوگی جس کی جو کی ہوتی ہیں بہت ہی فلیکزیبل ہوتی ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا پہلے یہ والا لاغی ٹیک کا ہے بہت ہی اچھا کی بورڈ ہے آپ جب پریس کرو گے بہت ہی سمووٹھ ہیں اچھی طریقے سے جو دائی سو روپیہ کا یا تین سو روپیہ کا آتا ہے اس کی جو کی ہوتی وہ ہارڈ ہوتی ہیں لیکن ایکزام میں آپ کو اس سے بھی کم چیزیں ملیں گے اسی طرح کا کی بورڈ ملے گا جس کی جو کیزیں بہت زیادہ فلیکزیبل ہوتی ہیں آپ حیران ہو جائے گے اگر آپ نے ڈیڑھ سو یا ڈو سو کی بورڈ پہ ٹرائی کی ہیں اچھی بات ہے اس پہ بھی سٹارٹ کر سکتے ہو آپ کوئی بات نہیں سٹارٹ کر سکتے ہو لیکن بعد میں کم از کم آپ کو اس طرح کے کی بورڈ پہ کم از کم دس دن پریکس کرنے پڑے گی پھر آپ کے لئے ایکزام میں ایزی ہوگی آپ دوستو جیسے کی میں نے آپ کو بولا کی پھورٹی ڈیز میں آپ کی جو سپیڈ ہیں کم سے کم تھرٹی فائیو تک پہنچ سکتی ہے اس سے بھی زیادہ بھی اگر آپ محنت کرو گے جو بھی بندے پھرشر ہیں پہلی بار ٹائپنگ کر رہے ہیں ان کے لئے میں ایک ایڈوائز کروں گا یہاں پر پہلا جو ویک ہیں آپ کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹن ہے اگر آپ زندگی میں پسٹ ٹائم ٹائپنگ کر رہے ہیں تو پہلا جو ویک ہیں بہت زیادہ آپ کے لئے ایمپورٹن ہے کیونکہ یہاں سے 50% لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ نہیں ہم سے نہیں ہوگا کیونکہ ان کے انگلیاں تھکتے ہیں ان کے پاس مسئلہ بھی پھلیکزیبل نہیں ہیں وہ پہلے دو دن میں ہی چھوڑتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے میرے اپنے جو دوست ہیں انہوں نے بھی دو تین دن تک ٹائپنگ کی پھر بولا کہ ہم سے نہیں ہوگا چھوڑ دیا لیکن جو بندہ اینڈ تک رہے گا آلموسٹ چالیس دن ٹائپنگ کرے گا یا دو مہینے تک ٹائپنگ کرے گا اس کی میں گارنٹی دوں گا جب وہ اگزام میں پہنچے گا اس کی 35 پلس سپیڈ نکلے گی اب یہاں پر بہت سارے سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ایک ٹائپنگ کرنے کے لئے کوئی انسٹوڈ ہونا چاہے کچھ نہیں بھائی کوئی انسٹوڈ کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں ایک کرسی اور ٹیبل لاؤ کرسی ٹیبل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہاں پر اگزام میں آپ کو ایسے بیٹھ کے جو گھر میں بیٹھتے ہیں کالین والین پر وہاں پر وہ نہیں ہوتا ہے وہاں پر کرسی اور ٹائپنگ ہوتے ہیں اچھے سے تو اسی حساب سے آپ کو ٹائپنگ کرنے عادت رہے گا اگر آپ لیٹ کے یا بیٹھ کے ٹائپنگ کرتے ہو گھر میں تو پھر وہاں پر تھوڑی سی آپ کو دکت ہوگی بہت زیادہ تھوڑی نہیں بہت زیادہ دکت ہوگی تو یہ چیزیں آپ کو خیال رکھیں کم از کم تھوڑا سا انویسٹیمنٹ کرنا ایک اچھا سا کیبورڈ لانا ہے آپ کو اور دوسرا ایک چیر اور ٹیبل اور اس پہ آپ کو کم سے کم دن میں دو گھنٹے ٹائپنگ کرنے پڑے گی دو گھنٹے سے نیچے نہیں پھر آپ کی جو سپیر ہے 35 پہنچ سکتی ہے اگر آپ صبح ایک گھنٹہ ٹائپنگ کرو گے بیچ میں آدھا گھنٹہ اور شام کو سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کی جو سپیر ہیں 40 دن میں 40 days میں آپ کی 35 کے اوپر جائے گی لیکن dedication سب سے زیادہ important ہے اگر آپ dedicated نہیں ہو آپ تھک جاتے ہو دو دن ٹائپنگ کرتے ہو پھر چھوڑ دیتے ہو پھر چار دن بعد آتے ہو تو ایسے کر کے impossible ہے ہاں ان لوگوں کے لئے اچھی بات ہیں جن کے پاس already سپیر ہیں 45 ہیں وہ تو اگر بیچ بیچ میں کریں گے تو وہاں پر آرام سے نکل سکتے ہیں ان کی کوئی tension نہیں ہے لیکن مدعو یہاں پر ان لوگوں کے لئے ہیں جو پہلی بار ٹائپنگ کریں میں یہاں پر جب میں نے ٹائپنگ کی ہے میں نے پہلی بار جب ٹائپنگ کی ہے تو میری جو سپیر تھی بہت زیادہ کم تھی دس سے کم تھی سپیر لیکن میں نے dedication دکھائی continuously ٹائپنگ کی صبح ایک گھنٹہ بیچ میں ایک بجے جو ٹائم ملتا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹ وہاں پر میں ایک گھنٹہ پھر شام کو سونے سے پہلے ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ میں ٹائپنگ کر رہا تھا even online بھی آج available ہے وہاں پر بھی آپ games کھیل سکتے ہو وہ اغیرہ تو وہاں سے بھی ٹائپنگ کی ضرورت ہے وہاں پر online بہت سارے websites ہیں وہاں پر بھی آپ try کر سکتے ہو تو ایسے کر کے جو سب سے ایمپورٹنٹ وہ ہیں ٹائپنگ مانسٹر وہاں پر بھی آپ کو exam میں ٹائپنگ مانسٹر ہی ملے گا اس کا latest جو version ہے وہی ملے گا آپ کو وہاں پر اسی سے جو paragraph ہوتا ہے حالانکہ paragraph ssb خود select کرتا ہے یا جہاں پر آپ کا exam ہوگا وہ والی select کرتے ہیں کوئی لیکن جو paragraph ہوتا ہے بہت ہوتی easy ہوتا ہے کوئی اتنا hectic paragraph نہیں کوئی طرف paragraph نہیں basic paragraph ہوتا ہے سریف capital letter اور small letter آتے وہاں پر special character مجھے نہیں آئے تھے وہاں پر اور سریف ایک bracket آیا تھا بس اور کوئی tension نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ہے exam میں آپ کو گھبرانا نہیں ہے کیونکہ کہ اگر آپ گھبرا گئے تو پھر مشکل ہے وہاں پر شورنگ ہوتی ہر انسان اگر کسی 50 بھی سپیر ہیں 60 بھی سپیر ہیں پھر بھی اس کی جو انگلیاں ہیں وہ کترائے گی گھبرائے گی لیکن گھبرانا نہیں اگر آپ گھبرائے تو ختم بات پھر مشکل ہے لیکن سب سے پہلے دل اپنا جو دل ہے اس پہ کنٹرول رکھنا ہے اور اپنا جو حوصلے ہیں وہ بلند رکھنے اور انڈ تک ٹائپنگ کرنے یاد رکھنا انڈ تک اور سلو سلو ٹائپنگ کرنی ہیں اگر آپ پر اکوریسی ڈاؤن ہو جاتی 88 ہی نکلتی ہے آؤ اور ایسے جیسے میں سٹوڈنٹ تھا تو میری جو گھر میں سپیڑ تھے 38 تھے 38 بہت زیادہ کم لیکن مجھے وہاں پر 37 نکلی 36 نکلی تو یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کو confidence ہونی چاہیے اور آپ ٹائپنگ ابھی سے کرنی ہے اگر آج آپ نے فارم پڑنا ہے ابھی سے آدھ آدھ ایک گھنٹ دینا ہے جب ایگزام نزدیک آئے گا پھر آپ کو دو تین گھنٹ دینا ہے تو ایک بار آپ ٹائپنگ کی پھر 90% کمپٹشن ختم ہو چکا ہوگا آپ صرف پھر 10 ہزار سے ریس لگا نہیں آپ انشاءاللہ جیت ہو گئے تو یہ تھی میری کچھ ایمپورٹنٹ ٹپس جو ہیں ان لوگوں کے لیے جو ٹائپنگ کے لیے جو یونیر اسٹنٹ کے لیے پرپریشن کرتے ہیں اور اس کا جو ایگزام ہوتا ہے بہت ایزی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کیونکہ کمپٹشن نہیں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی دیجے مجھے اجازت thank you for watching please do subscribe my channel thank you for watching